نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام خوشگوار اور خوشحال زندگی گزارنے کا چوتھا اصول توبہ اور استغفار کرنا ہے انسان پر جو مسئبت آتی ہیں چاہے جسمانی بیماری کی صورت میں ہو یا ذہنی اور روحانی عذیت کی شکل میں چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو ہر قسم کی مسئبت اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اس سے نجات پانے کے لیے فوراں سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانی اور مسئبتوں کا اضالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوعًا كَثِيرٌ اور تمہیں جو مسئبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کے سبب سے آتی ہے اور وہ تمہارے بہت سارے گناہوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاعِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پھر ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے ان کے گناہوں کے سبب عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا سامعین اکرام ظلم کرنا فسق کرنا اللہ کی نافرمانی کرنا یہ مسئبتوں اور ناخشگوار زندگی کے اسباب ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کو بخشوانا اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا استغفار کرنا اس کے بہت سارے فوائد زندگی میں ملتے ہیں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ ان فوائد کو نوح علیہ السلام کے زبانی اپنی امت کو یوں تلقین فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا پس میں یعنی نوح علیہ السلام نے کہا وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لئے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا ان آیات میں استغفار کے جو فوائد ذکر کیے گئے ہیں یعنی مصلہ دھار بارشیں اللہ کی رحمت کی شکل میں مال و اولاد سے مدد باغات اور نہریں یہ سب چیزیں دراصل انسانوں کی خوشحالی وسعادتمندی کے علامت ہوتی ہیں اور یہ استغفار ہی کے برکت سے نصیب ہوتی ہیں سورہ انفال میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ تعالی انہیں اس حال میں عذاب نہیں دیتا کہ وہ استغفار کر رہے ہو سامعین کرام استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت بڑی بڑی امتوں سے عذاب اٹھا لیتے ہیں تو ہمیں خوشگوار زندگی کیوں نصیب نہیں کرے گا سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعٍ حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا وَيُعْتِكُلَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اس کی جناب میں توبہ کرو وہ تمہیں ایک محدود وقت یعنی موت تک عمدہ عیش و آرام کی زندگی کا فائدہ نصیب کرے گا اور ہر کاری خیر کرنے والے کو اس کا عجر و ثواب ضرور دے گا اور اگر تم مو پھیر لوگے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں بڑے دن یعنی روز قیامت کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا سامعین اکرا ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ زندگی کی خوشگواری اور خوشحال زندگی ان کے اسباب توبہ اور استغفار کے اندر ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے میں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ اللہ